لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک ہفتے میں ساتھ آٹھ لاکھ تک اس کے ویورس پہنچ گئے اب اس پہ کوئی ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹیف کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا ہے یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا ان مولگیوں کو کیا پتا ہے بھئی یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ گئی ہے بھیک رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے ہزاروں میں مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے یہ کس کی وجہ سے ہے داکٹروں کی خیانت ہے یہ اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹھ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں آپ نے یہ جو یہاں بیٹھے نا تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہو تاکہ وہی سے میں آگے شروع کروں میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جوب حلال بھی ہے یا نہیں ہے میں کہتا ہوں بھئی کیوں حلال نہیں ہے کیوں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہسپٹل ہے اس نے ہمیں حدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا بھئی نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا یہ دیکھو اسے جا کے تصدیق کرالو تو کہے گی بھئی آپ ہمارا راست کیوں فاج کر رہے ہو خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے بارہ بچے پیدا ہو جائیں ابھی ڈائری میں لکھ لیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بارویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی بشرت ہے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے بچے ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے خوراک میں کیا ہے دمائے نہیں خجور دودھ سیپ بات آرہی ہے سمجھ میں خجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے تو پریگرنسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ خجوریں کھلاؤ دودھ پلاؤ اور سیپ کھلاؤ صبح نہار مو تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے سمجھ میں آرہی ہے بات باقی یہ نیچرل ہے اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا تو یہ نیچرل پروسس ٹھوڑی ہوتا عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسس سے گزرنا ورنہ بوڑی ہو جائے گی ورنہ خراب ہو جائے گی وہ تو بارہ بچے بھی اگر پیدا ہو جائے خوراک کا اگر پروپر خیال کیا جائے آرام کا خیال کیا جائے جوب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں بلکل کیا تو وہ ایک الگ چیز ہے پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا اس کے آرام کا خیال کیا جائے اس کی خوراک کا خیال کیا جائے تو بارویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے فٹنس میں کوئی کمی نہیں بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق جن کے اولاد نہیں ہوتی بڑی ہو جاتی ہیں جلدی اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک اب اس پہ میں کیا گوگل کی ریپورٹ پیش کروں میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے معذرت کے ساتھ بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا معذرت کو زیادہ کہہ دیا میں نے لیکن ایسا ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر ڈاکٹر پیسے بنایا جا رہا ہے لکھ لکھ لے اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں اور وہ جو انٹیبائٹی کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے فوراں اس انٹیبائٹی کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے اور بچے کی پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا وہ آگمنٹن کا جائے گا بھئی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراں اثرات آتے ہیں بچہ پہلے دن سے انٹیبائٹی کھانا بھئی آپریشن تو ماں کا ہوا ہے بچے کو کیوں کھلا رہے ہو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہیں کیونکہ نیچرل پروسیس جو دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی لگ سکتے ہیں سمجھ رہے ہو ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا بھی نہیں جاؤ واپس اگلے افتے واپس آنا پھر تین چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں کہتے ہیں چھوڑو یار اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں یہ بزنس بن چکا ہے کاروبار بن چکا ہے یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں ظاہر ہے یہ اچھے ہیں تب ہی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر میں بتاؤ لوگوں کو کل ایک ڈاکٹر ہے بہت ماہے ڈاکٹر ہے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے پیسے ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ جو ڈاکٹر بات بات پر ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں لیب آٹری والوں سے ان کے کھانچے میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے کیونکہ جب میں نے آٹھ دس سال پڑھا ہے نا تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے تو میں کل ایک فیزیو تھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ درجن و ڈگری ہیں انڈاکٹر کے پاس کیونکہ مولوی نہیں ہیں بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں وہ مجھے بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی اب میں چھپ کر کے کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف کہہ رہے ہیں مولوی دو نمبر آبی میں نے کہا زیادہ بولا تو ایسا نو کڑک کر کے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پچاس لاکھ کی مشین ہیں اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ایم آرائی کی مشینیں مانگوالی اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ پچاس لاکھ کی مشین ہیں تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہوئے ہیں ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے ایم آرائی کروالو ڈاکٹر لکھے دے گا اور پھر اس سے کھانچہ بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی یا سعودیہ سے پاکستان سے انہوں نے کہا کہ میری کیا earning جائز ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں ایکسری مشین ہے اور میں لوگوں کے ایکسری کرتا ہوں تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے اس میں اتنا کس کا ہے ہمارا ہے تو کیا میرے لئے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے میں نے کہا آپ کے لئے جائز ہو یا نہ ڈاکٹر کے لئے لینا بہرحال حرام ہے مریض اس کے پاس اس لئے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے اس لئے اللہ کا واسطہ حد تل امکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو یہ دو نمبر عالم تو نہیں ہے اسی طرح تحقیق کرو کہ یہ دو نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جو دو نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے اکثر سوفی سے ایسا نہیں ہے اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن اکثر دو نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے اچھے لوگ پبلک کو سمجھیں مثال کے طور پر آپ کو سروائیکل پین ہو رہا ہے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب میں ایک سری کروال نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی یوں 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 کرو ٹھیک ہو جائے گا کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے آپ کیا کہو گے یہ کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر صاحب کو اس کو کہ دوہ کوئی دوہ کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس طریقے گرم کر کے اس طریقے تو نہیں یعنی تھوڑا سا سکھائی کر لیا کرو آپ کہیں ڈاکٹر ہے نہ کوئی پرچا لکھ کے دیا نہ کوئی باری بھر کم 20 روپے لیا اور مشورے کے وہ بھی اور میں ویسے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں کوئی پرچی نہیں میرے پاس ایسے ایسے تو میں ویسے بھی کر لو بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیٹر پر یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو ڈاکٹر نے بالکل صحیح مچ پنا دیا تھوڑا سا ہلو چلو ایکسرسائز کرو تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش میری بچی بیمار تھی تو میں ایک چائل سپیچلس کے پاس لے گیا اس کو چائل سپیچلس نے ایک کچھ تو دمائیں لکھ کے دیں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیئے ہمارے ایک بڑے اچھے خاندانی ڈاکٹر ہیں میں ان کے پاس گیا وہ چائل سپیچلس نہیں ہے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دیا یہ ٹیسٹ انہوں نے کہا اس ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیماری نکل آئی نا کہ یہ بچے میں بیماری ہے تو بھی یہی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں اور اگر یہ ٹریس یہ پتہ چلتا ہے یہ بیماری نہیں ہے پھر بھی دوائی یہی کھلانی پڑے گی انہوں نے کہا لو بھائی خام خواہ کے ٹیسٹ اور وہ ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ باشرہ تھے داڑی بھی تھی ان کی کیا کریں آدمی کہاں جائے یار نہ داڑی والے پر اعتماد کر سکتا ہے جو ٹوپی پہنی ہے وہ ہی آپ کو پہنا دیتا ہے وہ ٹوپی پہنی بھی اس لیے کہ بوقت ضرورت وہ ٹوپی کسی کو پہنا سکے خیر اس لیے یہ اتنا زیادہ میں بات کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے لوجک ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں ہم ہم کیا کریں ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کے جذبات سے سب نہیں بار بار بتا رہا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں وہ ہسپتال والے جب کرتے ہیں تو کیا کریں تو ایک میری تجویز ہے کوئی اسلام نہیں ہے کہ یہ آپ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بالکل آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے تو ایک تجویز ہے جس میں آپ سو دفعہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں قرآن و سنت نہیں بیان کرنا میرا ایک تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی ہسپٹل میں ریجسٹریشن کروا دیں صحیح ہے تاکہ این وقت پر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے تو اگر این وقت پر کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں ہیں اور کسی دیسی تو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے رابطہ رکھیں جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں گریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں مشہور ہوں گی اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھئی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے ہم چاہتے ہیں نارمل ڈیلیوری ہو وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دہاتوں کی اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکسرے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے نارمل ہے اب نارمل ہے صحیح ہے نا تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کوئی یہ نیچرل ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں اگر کسی کو پریگنسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں حمل ٹھہر جانا بچے کا ہونا یہ نیچرل ہے بعض لوگ ہاں ریجیسٹریشن ضرور کروائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن اور وہ ٹیس وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں نفس کی تسلی کے لیے دل کی تسلی کے لیے تاکہ آپ کو یہ حساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کیے ٹھیک ہے لیکن کیس ڈیل کون کرے گا دائی ہم لوگ سات آٹھ بہن بھائی ہیں سب زندہ بچے ہوئے الحمدللہ ایک کا بچپن میں انتقال ہوا تھا تو ہم سب گھر میں پیدا ہوئے ہیں گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں اگر میں بتانا شروع کر دوں میں گلگت کے یہ جو لوگ کہتے ہیں پہلے موتیں بہت ہوتی تھیں اب ڈاکٹروں کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے ہیں بچے یقیناً ایسا ہے کہ پہلے ڈیلیوری کے دران موتیں بہت ہوتی تھیں لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں اور اب یقیناً اس میں کمی آئی ہے سمجھ رہے بات کو لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ہوا بنا کے پیش کی گئی ہیں تو اس جو چانس ہے نا وہ چانس کے لیے میں نے آپ کو ایک سیف سائٹ بتا دی کہ ریجسٹریشن بہارحال آپ ضرور کروا ہے وہ ٹیسٹ پہ ضرور کروا لیں جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں آپ لیکن کیس کو ڈیل کون کرے گا وہ ڈائی ڈائی اگر کہہ دے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے تو پھر آپ کے پاس آپ یعنی جیسے سٹینڈ بائی جنرنیٹر ہوتا ہے نا ایسے سٹینڈ بائی ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت آئے گی نہیں کیونکہ یہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے انہوں نے کہا بھائی وہاں تو بہت زیادہ ہیں نا وہ تو نسل روکنا جانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا ہماری زندگی میں ابھی تک کوئی ایک موت بھی واقع ایسا نہیں ہو کہ ولادت کے دوران کوئی ماں مر گئی ہو یا بچہ مر گیا ہو ایک بھی نہیں ہوا پھر بھی میں کہتا ہوں پہلے ہوتے تھے اب کم ہو گئے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنا ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے تو اپنے بچوں کی بھی صحت کی پرواہ کرو اپنی بی بی کی بھی صحت کی پرواہ کرو آپ اس کو قصابوں کے پاس وہ بیٹھے میں چھوڑے کانٹے لے کے وہ بیٹھے میں وہ ایک ڈاکٹر نے کسی کو آپریشن کیا آپریشن کیا تو وہ کینچی اندر رہ گئی پھر بلائے بھی آپریشن ہوگا ایک سرے میں کوئی عجیب سی چیز آ رہی ہے دوبارہ کیا تو کینچی نکالی تو کوئی چاکو اندر رہ گیا مزاق ہے یہ حقیقت نہیں ہے تو وہ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحبہ ایک زب کیوں نہیں لگا دیتے آپ زب کیوں نہیں لگا دیتے تو آج کل جن خواتین کو پریگننسی ہو رہی ہے ان کے پہلے سے زب لگوا دیں کیا لگوا دیں زب لگوا دیں کیونکہ ہر دفعہ کی ٹینشن نہیں ہے اگر میری باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا لگوا دیں زب لگوا دیں اور اگر زب سے بچنا چاہتے ہیں زب لگوا دیں